بسم رب القاسم الجبارین قاسم سلمانی لشکر اسلام کا وہ جانباز کمانڈر جس نے ظلم سے مقابلے کا جذبہ اپنے آقا سے لیا جس نے حیبت و قدرت کی مثال اپنے سید و سردار ابو الفصل الاباس سے لی جو علی زمانہ کے لیے اشتر وقت بنا سہرہ کا وہ وفادار جس نے خود کو ان کی خدمت کے لیے وقف کیا امام کا مطی نائب امام کا فرما بردار ولایت کا پاسپا جب اسلامی سرزمین پر دائش کے ناسور نے پیر بسارا جب ہر طرف انسانیت سسکیاں لیتی نظر آ رہی تھی جب اسلام کے نام پر مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا تھا جب اسلامی اموال کو غارت کیا جا رہا تھا جب مسلمانوں کی ناموس کو تاراج کیا جا رہا تھا جب بچوں کو یتیم بنایا جا رہا تھا جب عراقیوں کی صداے آہ و فغان پر کوئی کان دھرنے والا نہیں تھا جب اقوام متحدہ شام کے مظلوموں کی فریاض سن کر بھی انسنی کر رہی تھی جب اسلامی ممالک کے حکمران زلت کی چادر اوڑھے گہری نیند میں سو رہے تھے جب اہل بیت کے روزوں پر وقتان پڑا جب سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ کے خیمے کو ایک بار پھر نظر آتش کرنے کا منصوبہ بنایا گیا جب تکفیریوں نے اہل بیت کے روزوں پر دسترازی کی جرت کی ایک حسینی مسیحہ کھڑا ہوا جس نے اہل شام کو ڈھارس بندھائی جس نے اہل عراق میں امید جلائی جو یتیموں اور بیواؤں کا پشت پناہ بن کر علی کی یاد دلا گیا جس نے ایران کی سرزمین سے آواز دی اے مظلومان جہاں جب تک ہم حسینی زندہ ہیں ظالم کو اس کی منمانی نہیں کرنے دیں گے جی ہاں یہ شخص قاسن سلیمانی تھا لیکن دوستو ہر حسینی کی آرزو شہادت ہوتی شہادت یعنی علی سے ملاقات کا ذریعہ شہادت یعنی حسین کے دیدار کا راستہ نام قاسم تھا اس لیے شہادت کو گلے لگایا عہدے میں علمدار تھا تو اپنے ہاتھ کو اسلام کی راہ میں قربان کیا اور دل میں علی اکبر کی طرح شوق شہادت تھا تو اپنے پدن کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دی وہ اپنے مولا سے جاملا دنیا کے بدترین لوگوں نے اس پاک نفس کو شہید کیا قاسم قاسم ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں تیرے مشن کو رکنے نہیں دیکھیں قاسم تو ہمیشہ ہماری یادوں میں ہمارے دلوں میں ہماری زبانوں پر اور سب سے بڑھ کر ہمارے گرداروں میں زندہ لے گا ہمارے گرداروں میں 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 ہمارے گرداروں میں